ہیلو ایفریون آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ماروتی 800 کار ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی کار ہوتی ہے اس میں اگر سیلنڈر ہیٹ گیس کٹ فٹ جائے تو اس کے گارن گاری میں کیا پرولم آ سکتی ہے اور وہ پرولم کیوں آ رہی ہے ملکہ کیسے اگر سیلنڈر گیس کٹ فٹی تو کیسے فٹی کیسے خراب ہوئی اور اسے کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج دسکرشن کریں گے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں جس سے آپ کو پوری جانکاری ہو جائے گی اور اس کو آپ آسانی سے ریپیئر کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ کی ایک ہمیں سٹار ہے جب ہم اس میں کرنکنگ کر رہے ہیں اس میں سیلپ مار رہے ہیں تو ریڈیٹر کے راستے پانی باہر پھینک رہے ہیں اگر ہم ریڈیٹر کے پ لگا بھی دیتے ہیں تو یہ پائپوں کے راستے پانی باہر چھینک رہے ہیں تو یہ آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا پڑے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈسمنٹل کرتے ہیں سب سے پہلے ایئر کلینر ہمیں باہر نکالنا پڑے گا جس میں یہ دس نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اس کے بعد ایک بولٹ اور لگا ہوا ہے سلینڈر ہیٹ کبر پر اسے ہم نے لوس کر کر ایئر کلینر کو سلائٹ کر لینا ہے فرنٹ میں جو گریل لگا ہوا ہے اس گریل کو بھی ہم نکال لیتے ہیں جس سے ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہمیں یہی سے آلٹرنیٹر کی بیلڈ کو بھی لوس کر کے نکالنا ہے آلٹرنیٹر میں بارہ نمبر کے سپینر سے اس کو بولٹ کو لوس کرنا ہے جو ایڈجسٹیبل بولٹ ہوتا ہے اسے لوس کرنا ہے اور آلٹرنیٹر کو سلائٹ کر کر ہم بیلٹ نکال لیں گے اس میں سے بیلٹ ہم نے ریموو کر لی ہے اس کے بعد یہ جو واٹر پم کی پلی ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے دس نمبر کے چار بولٹوں کو لوس کر کے نکال لیں گے پلی کو ہم نے پل کرنا ہے اور پلی نکل جائے گی اس کے بعد ٹائمنگ چین کبر کے سارے بولٹوں کو کھول لیں گے اب ہمیں کرینگ پلی کھولنی ہے تو کرینگ پلی کھولنے کے لیے گیر باکس کے نیچے ایک سلوٹ بنا ہوا ہے اس میں ہم اس کو ڈائبر فسا کر چین پلی کو جو یہ کرینگ پلی ہے کرینگ پلی کو نکال لیں گے جس میں سترہ نمبر کا ایک بولٹ ہے اس بولٹ کو ہم گیر باکس کو فلائی ویل کو لگ کر کر اس کو ڈائبر سے سپینر سے کھول لیں گے یہ پورا بولٹ باہر نکال کر ہم پلی نکال لیں گے کیونکہ ٹائمنگ چین کبر جو ہے تب ہی باہر پورا نکلے گا دیکھ رہا ہے نا پولی کو نکال لیں گے اب یہ ٹائمنگ چین کبر کے سارے بولٹ کھول کے ٹائمنگ چین کبر بھی کھول لی ہم نے اب سلینڈر ہیٹ کبر کو کھولنا ہے جس میں دس نمبر کے چار بولٹ لگیں چاروں بولٹوں کو ہم کھول کر سلینڈر ہیٹ کبر ریموو کر لیں گے یہ باہر نکال لیا ہم نے اب ادھر ٹائمنگ چین کبر نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہاں پر یہ کیم سپاکٹ ہے اور یہ کرینگ پولی ہے کرینگ کا گیر ہے جس میں بیلٹ لگی ہوئی رہتی ہے اب ہمیں ٹائمنگ چین بیلٹ نکالنی ہے تو اس کے لئے ہمیں ٹینسنر کو جو بیلٹ ٹینسنر ہے اس کو کھولنا پڑے گا اس میں بارہ نمبر کے دونوں بولٹوں کو ہم نکال کے ٹینسنر کو ہٹا لیں گے یا پھر ٹینسنر کو لوج بھی کر سکتے ہیں لوج کر کر اس کو سلائٹ کر کے بیلٹ نکال سکتے ہیں دونوں بولٹوں کے اس کے ہمیں لوج کرنا پڑے گا ابھی دیکھیں ہم نے ٹینسنر نکال لیا ہے بیلٹ بھی نکال لیا ہے سیم ٹائم میں جب ہم نے فلائی بھی لگ کیا تھا اس ٹائم میں ہم نے کیم پولی کا نٹ بھی لوج کر لیا تھا بولٹ کو اور ابھی پولی نکال لی ہے اب جو اس کی بیک پلیٹ ہے ٹائمیں گ بیلٹ کی جو بیک پلیٹ ہے اس کے بولٹوں کو بھی ہم چاروں بولٹ ہو گئے کھول لیں گے اب سلینڈر ہیڈ کے سارے بولٹ کھول لیں گے بارہ نمبر کا ساکٹ لگا کے ہمیں ٹوٹل آٹھ بولٹ ہیں تو آٹھ کے آٹھ بولٹ کو ہم کھول کے ہیڈ کو باہر نکال لیں گے ہیڈ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا باہر نکال لیا ہے اس کے کم سے کم ہم نے پارٹس کھولے ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ ہیڈ رکبر کی جو گیس کیٹ فٹنے سے پورا آئل اور پانی یہاں مکس ہو رہا ہے اور یہ گیس کیٹ پوری طرح سے خراب ہو چکے کیونکہ انجن جو ہے وہ اووریٹ ہو گیا تھا اور انجن اووریٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریڈیٹر سے پانی باہر نکل گیا تھا اووریٹ ہونے سے تو یہ گیس کیٹ پوری خراب ڈیمیج ہو گئی ہے اب اسے ہم چینز کریں گے چینز کرنے کے لئے اور یہ دیکھ رہے ہیں اب بہت زیادہ ڈیمیج ہو رکھی اب فیس کو ہم ایمری پیپر سے صحیح کر کے نئی گیس کیٹ لگائیں گے نئی گیس کیٹ میں آپ جو یہ آئل کا ہول دیکھ رہے ہیں یہ ہول ہم نے سلینڈر بلوگ اور ہیٹ میں پرپر میچ کرانا ہے اب ہم نے جس پرکار سے سلینڈر ہیٹ کو باہر نکالا تھا اسے فیس کر کر لگا لیا ہے اب ٹورک رین سے ہمیں اس کے چاروں پولٹوں کو ٹائٹ کرنا ہے ان کو ہم دو سٹیپ میں یا تین سٹیپ میں ہم اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پہلے کم ٹورک رکھیں پھر زیادہ ٹورک رکھیں اس میں ہم نے 60 kgf سینٹی میٹر کا ہم نے ٹورک رکھا ہے اب ہم اس کو سیکن سٹیپ کا جو ٹورک ہے فائنل وہ ٹورک رین سے کر لیں گے ہمیں سینٹر سے باہر کو کرنا ہے پہلے سینٹر کے بولٹ ٹائٹ کرنا ہے پھر سائٹ کے پھر ریفٹ سائٹ کے اس پرکار سے ہم نے کروس وائز ان کو ٹائٹ کرنا ہے جس سے ہیٹ پروپرلی ٹائٹ ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آرٹ کے آرٹ پولٹ ہم نے ٹورک ہن سے ٹائٹ کر لیا ہے اب ہمیں ٹائمنگ ملانی ہے اس کی کیونکہ ٹائمنگ بیٹ لگانی ہے ٹائمنگ ہمیں بہت صحیح طریقے سے ہمیں ملانی پڑے گی آپ یہاں پر ایک کیوے دیکھ رہے ہیں کیوے پر ایک پوائنٹ کا مارک ہے اس مارک کو ہم نے ایرو سے ملانا ہے سیم اسی پرکار سے جو کیم سپرکٹ ہے اس کی ٹائمنگ بھی ہمیں ملانی ہے ٹائمنگ سپرکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایرو کا مارک ہے وہ نیچے رہے گا اور نیچے اس کے سلوٹ جو بنے خاچے جو بنے گیر کی دانت جو بنے ان میں پروپر بیٹھانے اس کے بعد جو ٹائمنگ بیل ٹینسنر ہے اس کو ہم نے پریس کر کر کے اس پرکٹ میں اس کو بیلٹ کو بیٹھا لیں پروپر لی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیٹھانے کے بیلٹ ٹینسنر اب یہ آپ ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں ٹائمنگ پروپر میچ ہے بیلٹ بیٹھانے کے بعد ہم نے ٹائمنگ کو دوبارہ سے انشور کر لینا ہے کہ ٹائمنگ خراب تو نہیں ہوئی یہ آپ دیکھیں ٹاپ میں کیم سپوکٹ کا بھی جو لائن مار کے وہ بلکو ایرو سے ملا ہوا ہے اب جو بیلٹ تینسنر ہے اس کے بولٹوں کو ہم ٹائٹ کر لیں گے اس کا جو ٹائمنگ بیلٹ کبر ہے اس کبر کو ہم نے جیسے کھولا تھا اس کو اس ہی پرکار سے اس سارے بولٹ لگا کر اس کو ٹائٹ کر لیں گے سبھی بولٹو کو لگا لیں بولٹو جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے بولٹ لگانے کے بعد پھر ہمیں واتر پم کی جو پولی ہے پولی بھی چار بولٹوں سے پورا ٹائٹ کر لینا ہے ان کو ہم پولی کو ہاتھ سے روک کے سپینر سے سیدھے ٹائٹ کر سکتے ہیں چار رو پولٹوں کو پہلے ہم نے ملا لینا اس کے بعد جو دس نمبر کا رنگ سپینر ہے اس کے دوارے اس کو ہم ٹائٹ کر لیں لگا لیں گے کیوے میں اس کے بعد بولٹ کو لگا گا جس پرکار سے ہم نے کھولا دا گیر باکس میں فلائی ویل کو لگ کرکا اسی پرکار سے اسے بھی ہم لگ کرکا پورا سترہ نمبر کے سپینر سے رنگ سپینر سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے سو پاپرلی ٹائٹ کرنا ہے لوز نہ رہ جائے بولٹ انشور کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سے ہم نے فلائی ویل کو لگ کرنا ہے گیر باکس کے نیچے ایک سلوٹ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پورا سترہ نمبر کے سپینر سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ ہو چکا ہے اب آلٹرنیٹر کی بیلٹ کو لگا کر آلٹرنیٹر کی بیلٹ کو ایڈجسٹ کر کر اس کے بولٹ کو بھی بارہ نمبر کے سپینر سے ہم ٹائٹ کر لیں گے یہ سائیلنسر جو مفلر ہے مفلر کے دونوں بولٹ کو بھی ہم ٹائٹ کر لیں گے اور چودہ نمبر کے سوکٹ سے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پیس کریں جس سے آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمائے پر ملتے رہیں گے بہری 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 بہ